اُلجا ہے پاؤں یار کا ظلفِ دراز میں لو آپ اپنے ہی جال میں سیاد آ گیا حتیٰ کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کے چہرے کو دیکھ کر ہی مسلمان ہو آپ کے چہرے کو دیکھ کر کیا ہو گئے مسلمان ہو گئے حضرت عبداللہ بن سلام جس وقت میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پاک میں آیا ہے نا تو حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے عالم تھے بہت بڑے اور آئے آ کر کہ جس وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا ہے نا دیکھتے ہی رہ گئے کہنے لگے لوگوں مجھے اللہ کی قسم ہے یہ جھوٹے نبی کا چہرہ نہیں ہو سکتا یہ جھوٹے نبی کا چہرہ نہیں ہو سکتا لوگوں مجھے رب کی قسم ہے یہ واقعہ تن اللہ کا سچا نبی ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کرو میرے صحابہ حضرت عبداللہ بن سلام کو نا ایک کمرے میں چھپا دو ایک کمرے میں چھپا دیا اب یہودی آئے یہودیوں سے پوچھا اگر تمہارا عالم کس کو مانتے ہو کہنے لگے عبداللہ بن سلام کو اچھا اگر عبداللہ بن سلام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایمان لے آئے مجھے نبی مان لے تو پھر تم کیا کروگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم بھی آپ کو مان لیں گے حضرت عبداللہ بن سلام ہمارا یہودیوں کا جو عالم ہے نا کہنے لگے کہ جب وہ آپ کو جو آپ پر ایمان لے آئے آپ کا کلمہ پڑھ لے ہم بھی آپ پر کلمہ پڑھ کے آپ پر ایمان لے آئیں گے تو شاعر نے بڑی عجیب اکاسی کی کہ کہ علجا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں علجا ہے پاؤں یار کا ظلفِ دراز میں لو آپ اپنے ہی جال میں سیاد آ گیا لو آپ اپنے ہی جال میں سیاد آ گیا کہنے کے بعد خود ہی پھنس گئے کہنے لگے حضرت عبداللہ بن سلام اگر ایمان لے آئیں اگر آپ کو نبی مان لے ہم بھی ماننے کے لئے کیا ہیں تیار ہیں میرے آقا نے فرمایا کہ دروازہ کھول کے حضرت عبداللہ بن سلام کو لاؤ حضرت عبداللہ بن سلام آئے آقا نے فرمایا میرے متلک بتاؤ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے آقا آپ اللہ کے سچے نبی ہیں حضرت عبداللہ بن سلام نے آپ کا چہرہ دیکھا ہے سبحان اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَ رَقَدْتُ عَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَ لِدِنِ سَاؤ خُلِقْتَ مُبَرَّعَمْ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّاكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاؤ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا حسین بنایا ایسا حسین بنایا کہ آپ کے حسن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا قد کاٹھ سونا بنتر بناوت ختم ہو گئی میرے نبی تے سجاوت قد کاٹھ سونا بنتر بناوت ختم ہو گئی میرے نبی تے سجاوت کسے مانے ایسا کسے مانے ایسا حسین ہی جنیا جمیں اپنی مرضی مطابق ہے بڑیا اللہ نے پیارے نبی کو ایسا حسین اور ہر نبی حسین ہوتا ہے ہر نبی حسین تھا ہر نبی اللہ نے حسین پیدا فرمایا لیکن ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حسن عطا فرمایا کہ آج تک نہ کسی کو ایسا حسن ملا نہ قیامت تک کسی کو حسن ملے گا آقا نے فرمایا عبداللہ بن سلام اگر کہہ دے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں آپ ایمان لے آئیں گے کہنے گے یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے حتی عبداللہ بن سلام کہتے ہیں مجھے رب کی قسم ہے لوگو اللہ کا یہ سچا نبی ہے تو سارے کے سارے یہودی کیا کہتے ہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں